محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ نوجوان بھائیو پیارے بچوں پردہ نشن ماروین وقت بہت کم ہے باتیں بہت زیادہ کرنی ہے مجھے عداد جلدی جلدی میں بیان کرتا رہوں گا آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعریف کرانا چاہ رہا ہوں انٹروڈیکشن ٹو اللہ خالق کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا اس کائنات کو پیدا کیا اس کے معرفت تو ہونی چاہیے نا کون ہے کیا ہے بہت لوگ اس موضوع کے اوپر بولتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک مرتب انداز میں کچھ باتیں ہو جائیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی اگر قسمیں کر لی جائیں ان کو گروپوں میں باٹ لیں تو دنیا کے تمام انسانوں کو تین گروپوں میں باٹا جا سکتا ہے ایک وہ گروپ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یہ ناستک ہیں کافر ہیں ملہد ہیں یہ سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے کوئی ہمارا بنانے والا ہے یہ کائنات ایسے ہی کوئنسیڈنس ہی اتفاق سے وجود میں آ گئی پہلا گروپ تو یہ وہ سرے سے مانتا ہی نہیں دوسرا گروپ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اپنے باپ دادا کے طریقوں کے تناظر میں اس کو مانتا ہے مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے تو پہلا گروپ بھی جہنمی ہے اور یہ دوسرا گروپ بھی جہنمی ہے تیسرا گروپ ہے جو مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اصل چیز ماننا نہیں ہے اصل چیز پہچان کر ماننا ہے پہچانو پھر مانو صرف ماننا کافی نہیں اور صرف پہچاننا کافی نہیں بعض لوگ مانتے ہیں پہچانتے ہیں بعض لوگ پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں تو اصل یہ ہے کہ اسے پہچان کر مانا جائے جو پہچان کر مانتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں یہ تیسرا گروپ ہے پہلا گروپ ملہدین کا ناستکوں کا کافیروں کا دوسرا گروپ مشرکوں کا اور تیسرا گروپ ہے مومنوں کا جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کو مانتا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ سوال کیا جائے اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے حدیث اور نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم احمد کے اندر لے رہا بھی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہو کریائیڈر دا ہیون آسمان کا پیدا کرنے والا کون پیدا اللہ پھر وہ پوچھتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون کہتا اللہ پھر تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو کسی کو یہ احساس ہو اس میں سے کسی بھی چیز کا یوں فرمایا آپ نے فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَئِمْ مِنْحَدَا اس قسم کی کسی بھی چیز کا ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں ہے تو ایسا نہیں فرمایا آپ نے اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وساویس ہیں فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَئِمْ مِنْحَدَا اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو آمنت باللہ وبرسولی میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے لیکن کرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا کریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ گلجنا نہیں ہے اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ وبرسولی کہہ کر آدمی چھٹی لے لے لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اقتفا کیا جائے ہاں علم میں اضافے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو جی میں ایک پہلے سادھی دلیل دوں گا اس کے بعد دوسری ایک سادھی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل ایک گاری پٹری کے اوپر جا رہی ہے سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاری کا جو آخری ڈبا ہے اس کو کون کھیچ رہا ہے جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبا پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون کھیچ رہا ہے کہہ اس سے بعد والا ڈبا پھر وہ پوچھتا اس بعد والے ڈبے کو کونسا ڈبا کھیچ رہا ہے اس کے بعد والا ڈبا آخر میں ایک ڈبا ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھینچ رہا ہے گویا کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جائے گی جو اصل میں حرکت کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے جو انجن ہے وہ ڈبا نہیں ہے تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے سوالات کا سلسلہ ختم نہیں گویسی کو مناتے قد تسلسل کہتے ہیں تسلسل باطلے انجن ماننا ہے آپ آپ مجبور ہیں کہ انجن ماننا ہے آپ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے زیرو رکھ دیجئے آپ زیرو زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے ایک میتھٹیس کا طالب علمی اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا اصیفر کی کوئی ویلو نہیں ہوتا زیرو لکھ دیجئے اس کے بعیں طرف زیرو ڈیرو 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 لاکھوں کی تعداد میں زیرو رکھ دیجئے اس کی ویلو زیرو ہی ہے اس کے باہر سائیٹ میں زیرو ڈیرو 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 رکھتے چلے جائیے پوچھا جائے ویلو زیرو 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 value is equal to zero پہلے زیرو 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 is equal to zero اب اگر آپ کو ایک مستقل قیمت ایک حقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا جیسے زیرو کے پہلے آپ نے ایک لگایا قیمت بالو میں ہوگی دست جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی value ہی نہیں تھے آپ مجبور ہیں کہ مستقل value کو جاننی کے لئے آپ ایک بڑھائیں جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے جو زیرو ہے وہ ایک نہیں ہے ایک ماننا ہے انسان کی مجبوری ہے وہ ماننا ہی ہے ماننا ہی ہے ورنہ زیرو چاہے دائیں طرف پڑھاتے جائیں چاہے بائیں طرف پڑھاتے جائیں لاکھوں زیرو پڑھا لیں value زیرو ہی ہے جب تک ایک نہیں بڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گا مستقل قدر میں یہ تو میتھمیٹکس کا معمول کی طالبی جانتا ہے تیسری مثال جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں اس کے چار پائیں ہیں ایک پایا ٹوٹا ہوا ہو ظاہر ہے کہ مجھے گرا دے گا اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سنبھال نہیں سکتی گرا دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سنبھال لے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے اس کی بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو چار پائے کی ہو مجبوری ہے انسان کی چار ماننا ہی ہے چار ماننا ہی ہے اچھا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا در حقیقت انسان کی محدود عقل نے محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے انڈا یہاں رکھا ہوا ہے یہ انڈا کدھر سے آیا آسمان سے تو ٹپکا نہیں یہ انڈا کہا تھا وہاں مرغی سے آیا گویا کہ یہ انڈا اس کا سبب مرغی ہے ہم دیکھتے کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے لیکن جب اللہ عالمِ اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہیں وہ خود مسببات کو ترتیب دیتا ہے مسببات کو بناتا ہے تو اس کے لیے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے وہ ہمارے عالمِ اسباب کے سبب کی طرح تو ہے ہی نہیں لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے سیف طریقہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ ابھی میں ایک اور نکتہ بڑا عجیب و غریب بیان کروں گا پہلے میں آگے بڑھ کر کے بات کو ذرا واسٹ کرتا ہوں چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ایک اسٹیپ اور بڑھتے ہیں اللہ کا ایک نام ذاتی بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں زینریشن کرو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں آج یہ لے کر کے جاؤ جلسے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اس کے علاوہ اس کے لاکھوں نام لاکھوں نام صفاتی ہیں لاکھوں نام میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلے میں لفظ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے اس کے بارے میں بول دوں ایک بات بولو جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے بولو جسم سے اگر روح نکل جائے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کائنات سے اللہ کا نام نکال دیا جائے تو کائنات مر جاتی ہے اور اسے سورہ اسرافیل کا حوالے کر دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنا پیارا ہے اور کتنا عجیب و غریب ہے اسی نام کے اوپر تو کائنات چل رہی ہے اور اسے نام کی وجہ سے کائنات کی نبز چل رہی ہے اسی کائنات کی وجہ سے اسی نام کی وجہ سے کائنات کا دل دھڑک رہا ہے اگر یہ نام نکل جائے کوئی لفظ اللہ بولنے والا نہ ہو اللہ کا نام لے والا نہ ہو تو کائنات کی نبز ڈوب جائے کائنات کا دل دھڑک نہ بند کر دے ظاہر ہے کہ اگر دل دھڑک نہ بند کر دے نبز ڈوب جائے تو اسی کا نام بالفاظ دیگرم ہوتی تو ہے اس کا مطلب جب تک اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ کا نام لیوہ باقی ہے یہ کائنات زندہ ہے ایک بھی اللہ کا نام لیوہ نہیں رہے گا کائنات کی نفس ڈوب جائے گی اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن انسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی لا یقال احد فی الارض اللہ اللہ رواح الترمیدی بھی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی رحمہ اللہ اس کو کتاب الفتن میں لائے میں بولوں کہ اس کو کتاب الفتن میں کیوں لائے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام چھوڑ کر کے پتا نہیں کن کن ناموں کو جپ رہا ہے سارے فتنوں کی جڑی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اب بتائیے کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا اور لفظ اللہ کو نکال دیا جائے کائنات درام برم ہو جائے گی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے لہذا امام ترمیدی کے عجیب و غریب ذہن نے جانتے ہیں یہ کتنا عجیب کیا کیا بولو تو ترجمہ سن لیا جائے حضرت ایانس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقوم الساتو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی لا یقال احد فی الارض اللہ اللہ یہاں تک کہ اس کائنات میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا گیا لہذا میرا وہ دعویٰ ثابت ہوا دعویٰ ثابت ہوا اور دعویٰ پر دعویٰ بھی مدلل دعویٰ بھی بے بنیاد نہیں ہے دعویٰ مضبوط ہے گواہ بھی مضبوط ہے اور قسم بھی مضبوط ہے بے دل نے بہت اچھا کہا ہے بولتا ہے نرسید محضر زندگی بسوبوت محکمہ یقین اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ محکم ہے وہ محکم عدالت تو نرسید محضر زندگی بسوبوت محکمہ یقین کی گواہ دعویٰ باطلے تو دروغ بودھو قسم غلط وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تیہ نہیں ہو سکا زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تیہ نہیں ہو سکا اس لئے کہ دعویٰ بے بنیاد گواہ چھوٹے اور قسم چھوٹی تھی اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط قسم صحیح اور گواہ بھی مضبوط گواہ چھوٹا نہیں صحیح نرسید مناب شد زی ترابیشے ارقے ہیا خطے سر نوشتے مناب شد زی ترابیشے ارقے ہیا چھو نقوشے مانی روشنی کہ شبد بقاغو سے نم غلط بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نام عامل میں گناہ تحریر کر دیا گئے اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نام عامل میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں ادھی اتلقل متلقیان یعنی یمینی والی یعنی شمال قائد یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نام عامل میں میری پوری زندگی کی سرنوشت پوری سرگزشت خط پورے پوری سرنوشت کی تحریر نام عامل میں موجود اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا ندامت کا پسینہ کہہ رہے میں نے چاہ کر لیا اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے ندامت کا آنسو نکلا کہ دفتر عامل سے میرے وہ گناہ مٹا دیئے گئے دلیل دیتا ہے جو نقوش مانی روشنی کہ شبت بکاغذ نم غلط جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی کاغذ بھگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آنسو سے میں نے اپنے دفتر عامل کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آنسو سے کتنا بڑا آدمی ہے خط سرنوشتے مناب شد زی ترابشے ارکے حیاء جو نقوشے مانی روشنی کہ شبت بکاغذ نم غلط کاغذ نم ہو جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آنسو سے دفتر عامل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے با باقی رہے گا اس وقت تک کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا جیسے ہی اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کیسا نکتہ کہ دوسرے لوگ جو کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے اس لئے کہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا کائنات درم برم کر دی جائے گی تو کھا پی رہے ہو کس کے بدلے کس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو اور جس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو اسی کو مٹانے کے در پہ ہو تو ایسے ہی ہوا کہ جس ڈالی پہ بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہو سمجھ میں آرہا ہے جو میں فلسفہ بیان کیا ہے جی غور کرو جس ڈالی پہ بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہو تباہ تو تم ہونے والے ہو اس لئے کہ جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے کائنات رہے گی نہیں تو تمہاری عیش پرستی در حقیقت یہ مرہون منت ہے رہین ہے موحدین کی وجہ سے تو اللہ لگتا ہے ثابت یہ ہوا کہ لفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نام اتنا پیارا ہے یہ کائنات کی چلتی ہوئی نبض ہے نبض رمہ ہے اور اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے اگر اللہ کے نام کو اس کائنات سے نکل دیا جائے تو کائنات کی نبض ڈوب جائے کائنات کا دھڑکتا ہوا دل سٹاپ کر دے دھڑکنا مر جائے گی کائنات اور سورہ اسرافیل کے حوالے یہ تو اس کا نام ہے ایک نام اللہ بقیہ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نام ہیں اچھا ہزاروں نام ہیں ایک حدیث کے اندر تو نینہ نوے آتا ہے چلو وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے کوئی جواب دے لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح واہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال انہ للہ تساتا وتسعین اسمن مئتا الا واحدا من احصاہ دخل الجنہ رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب التوحید کے اندر لائے راوی حضرت بہرے رہے حضرت بہرے نہ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نین نانوے نام ہے سو سے ایک کم نین نانوے نام جو ان کا احصا کر لے یہاں احصا سے مراد حفظ خالی نہیں ہے بلکہ احصا کا مطلب ہوتا ہے احصا شیعہ رفا قدر ہو اس کی قدر کو جانی آپ یہاں احصا شعوری مراد ہے جی تو جس نے اس کا احصا کر لیا ناموں کو اللہ کے اچھی طرح سمجھ لیا وہ جنت پر داخل ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے جو ان کا احصا کر لے وہ جنت پر داخل ہو گیا ایک تو اس میں تو نین نانوی نام ہے جے در حقیقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ناموں کی بنیاد ہیں اور بھی نام ہے اس کے ارے بعض نام تو ایسے ہیں اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہمیں بتایا ہی نہیں اور بعض نام تو اللہ کے ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے صرف اللہ کو معلوم ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا حم ولا حزن قط فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک مازن فی حکمک ادن فی قزاؤک اسألک بکل اسم ان هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلتو فی کتابک او استاثرت بھی فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي و نور صدری وجلاء حزن و زہاب حمی اِلَّا اَذْحَبَ اللَّهُ حَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَعَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرْحًا قَالَ قِيلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَانَ تَعْلَمُهَا فَقَالَ بَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا عَنْ يَتَعْلَمَهَا رَوَاهُ احمد فِي مُسْنَدْهِ حضرت امام احمد الحمبر رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفے کو اوپر لائیں میں نے پوری دیانت کے ساتھ وہ پوری حدیث ریفر کر دی ہے رابی حضرت عبدالعبن مسعود ہیں حضرت عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں کہ جس بھی مومن کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف پہنچے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کسی درد میں کسی غم میں مبتلا ہو جائے اندیشے میں مبتلا ہو جائے خوف میں مبتلا ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لیں وہ دعا پوری کی پوری حدیث میں موجود ہے میں نے پڑھ دیئے استدلال یہ کرنا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے تُو نے اپنی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے ہمیں نہیں بتایا اب اس تاثر طبیف علم الغعب اندر یا بعض نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے اللہ تُو نے وہ نام کسی کو سکھا ہی نہیں لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اللہ میں ابن قیم علی رحمہ نے شفاہ العلیل کے اندر ان دون حدیثوں کے اندر تطبیق دی ہے وہ تطبیق وغیر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ علمی ایک بات ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جی ذاتی نام اور صفاتی نام کو ایک مثال سے سمجھو ایک شخص کا نام زید ہے اور وہ ڈاکٹر ہے تو زید اس کا ذاتی نام ہے اور ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے سیتہ سے مسئلہ ہے ایک صاحب کا نام محمد جمیل ہے اور وہ عالم ہے محمد جمیل ان کا ذاتی نام ہے اور عالم ان کا صفاتی نام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ اور اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جو ابھی ان دونوں حدیثوں کے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا تو یہ تو ذاتی نام اور صفاتی نام کا معاملہ تھا اتنی پہچان ہوئی اللہ کی اب اس کی پہچان کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ اللہ کو نہ ماننے والے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا یہ دلیل مانتے ہیں یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا آئیے ذرا ان کی اس دلیل کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں ایک بات جان لو آدم رویت آدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی ایک دوست نے ایک دوست سے سوال کیا تو اللہ کو مانتا ہے بولے نہیں مانتا بولے کیوں کہا کہ دکھائی نہیں دیتا کہا کہ تیرے پاس عقل ہے بولے ہاں ہے کہا کہ دکھا دے درہ تیری عقل کی در ہے تو مان لوں تو عقل مند ہے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں مگر آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے تو دیکھ نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے اور ایک علمی دلیل کیوں آدمی جان نہیں پاتا اللہ کو دیکھ نہیں پاتا اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں نے پڑھی ہے بہت پیاری فتح اللہ گولن نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکری کیا ہے اور حقیقت تو یہ کہ بہت پیاری مثال ہے ایک دات انسان کا دات اس ایک دات کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز ہوتے ہیں لاکھوں بیکٹیریاز ہمارے ایک دات کے نیچے وہ شور مچا رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں چلہ رہے ہیں اب بولو یہ ایک دات کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز موجود ہیں نہیں نا لیکن دات کے نیچے وہ بیکٹیریاز موجود ہیں اگرچہ ہماری سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ایک دلیل تو یہ اور دوسری یہ کہ اگر ان بیکٹیریاز سے پوچھا جائے کہ انسان کو دیکھا ہے تم نے تو کہیں گے ہم نہیں مانتے ہیں انسان کو کیوں اس لئے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ارے بے وقوب بیکٹیریاز تجھے انسان کو دیکھنا ہے تو دات کے نیچے کیوں بیٹا ہوا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے تجھے دات کے نیچے سے باہر آنا پڑے گا مستقل مقام کے لیے جب باہر نکل کر کے آئے گا مستقل جگہ میں آئے گا تب انسان کو مشاہدہ کرے گا وہ تو تُو اندر ہے تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ اندر رہنے کے وجہ تُو باہر آ کر مستقل جگہ سے تُو نے دیکھا نہیں لہذا تُو نے انکار کر دیا کہ میں انسان کو دیکھا ہی نہیں لہذا ماں مانتا ہی نہیں تو آدمِ رویت آدمِ وجود کا مستلزم نہیں ہے یہ ایک انتہائی پیاری اور بڑی ہی دقیق مثال ہے اور قرآنی دلیل یہ کہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ کوہتور پر ہیں بات ہو رہی ہے دل میں آیا کہ بولنے والے کو دیکھیں کہا کہ رب بیاری ہی انظور ہی لئے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا کہ لانتارانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ارے تم مجھے کیا دیکھو گے میرے جلوے کے ہلکی سی روشنی ہے پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اگر یہ اپنی جگہ پھہر جا تو تم مجھے فائنس تکرنا مکانو اگر یہ اپنی جگہ پھہر جا مجھے کی طاقت نہیں اتنی مضبوط چیز تمہارے آنکھوں کی کیا وقت آتا اور کیا ویلویشن ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے لگو اور دیکھ پا ہو ہاں مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہاں جنت میں مرنے سے پہلے نہیں نہیں نبی بھی نہیں ہمارے نبی کو میراج میں اللہ نے بلا تب بھی نہیں دیکھا نبی نے اتنی دور بلانے کے بعد بھی دیدار نہیں کر آیا نہیں دیدار نہیں ہوا دلیل دو دلیل دلیل پہلی دلیل وان آئیشت رضی اللہ تعالیٰ نہا قالت من حدثک ان محمدن رآ ربو فقط قدب ہوا یقول لا تدرک الافصار ومن حدثک انہ یعلم الغی فقط قدب ہوا یقول لا یعلم الغی بے اللہ رمحہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدیث پاک ویسے کتاب التوحید کے اندر لائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا لا تدرک الافصار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھوں میں وہ پاور ہی نہیں ہے بین آئی کے اندر وہ قوت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ نبی کو غیب قائل متا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اس آیت قرآنی کے خلاف لا یعلم الغیب الا اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی نے میراج میں نہیں دیکھا یہ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے چلیے ایک دوسرے صحابی سے پوچھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنَا بِذَرِّن قَال سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّتْ قَالَ نُورٌ أَنَّارَ رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلمی صدی سے پاک ویسے ہی کتاب الیمان کر دلائے حضرت ابودر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوتے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ساتوں آسمانوں کی سہر کرائی جنت کا مشاہدہ کرائی جہنم پا مشاہدہ کرائی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ساری چیزیں دیکھی سوال یہ ہے کہ جس نے بولایا تھا اس کو دیکھا کی نہیں حل رائطہ ربک بڑا پیارا سوال ہے صحابی ہی پوچھ سکتا ہے صحابی ہی پوچھ سکتا ہے بڑی بلی نشانیاں لِنُورِيَهُ مِنْ آَيَاتِنِ الْكُبْرَ بڑی بلی نشانیاں جنت کو ہم نے دیکھا نہیں نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان کیا ہوتا ہے کوئی انکار کرتا ہے کوئی قرار کرتا ہے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ حبی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی بلانے والے کو دیکھا کی نہیں دعوت دینے والے کو دیکھا کی نہیں ہرائی تربت اللہ کے رسول نے فرمایا نور و نننا را وہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں نور نور تو مخلوق ہے نا بہت دقیق نقطہ بیان کرنا جا رہا ہوں اور عقیدے کے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ سمجھ میں آجائے تو نورن وہ نور ہے نور تو مخلوق ہے بھئی یہ نور یہ نور کچھ لوگ روشنی کی پوجہ کر رہے ہیں اور دلیل میں یہ یعیت کریمہ پیش کرتے ہیں اللہ و نور اس سماوات والا وغیرہ وغیرہ اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ نور ہے تو نور تو مخلوق ہے ایک بات بولتا ہوں کسی چیز کا یاد کرو اس کو یاد کرو میری تقریز سمجھنے کے لیے کمزے ہم آپ کلیمی سہتے دوڑی اونچی ہونی جائیے جلدی جلی بولنا ہے سمجھانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے جلدی سے سمجھ لو کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپوزٹ موجود ہو روشنی کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اپوزٹ موجود ہے کی نہیں ہم ایک ناٹے آدمی کو دیکھ کر کے مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لمبہ موجود ہے ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں مرک موجود ہے دنیا کے کسی شاہدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا کوئی اپوزٹ موجود ہو اگر اپوزٹ موجود نہ ہو شاہدہ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا شاہدہ مشاہدہ نہیں ہو سکتا دنیا میں یہی حال ہے تمام چیزوں کا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اگر نور کہہ رہا ہے تو نور اس کی صفت ہے اس نور کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا کوئی مقابل نہیں ہے اس کے نور کا لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے دنیا کی تمام چیزوں کا اپوزٹ موجود ہے اس کا مقابل موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی تمام صفات کا کوئی مقابل نہیں لہذا ہم جو نور دیکھتے ہیں یہ وہ نور نہیں ہے جس نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نور ہوں تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جن معنی میں ہم لیتے ہیں دنیا کی دیگر صفات کو ہم اس معنی میں نہیں لے سکتے دنیا کی ہر صفت مقابل رکھتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی صفات کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا نور جیسا ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابل اندھیرہ موجود ہو تو وہاں اللہ کے نور کا کوئی مقابل موجود نہیں تو حضرت ابو ذرقفاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ وہاں گئے بلانے والے نے آپ کو بلائیا ساری چیزیں دکھا دی اپنے آپ کو دکھایا کہ نہیں اللہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں اللہ کے رسول نے صاف انکار فرما دیا کہا میں نے نہیں دیکھا وہ نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو اس لیے کہ آنکھوں کے اندر وہ قوت ہی موجود نہیں ہے دکھائی کہاں دے گا جنت کے اندر اور بولوں دکھائی دینا کیا مانا رکھتا ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ دکھائی دینا کیا مانا اللہ کو دیکھنے کیا مطلب ہوتا ہے حدیث حدیث اس طرح وعن صحیب رضی اللہ تعالی عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شئی نزیدكم فيقولون علم تبیز اجوہنا علم تدخل الجنة وتنجن من النار قال فيکشف الحجاب فما اوتو شئی احب بیلہم من النظر الى ربهم از و جل رواہ مسلم في کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو بھی کتاب الایمان کے اندر لائیں راوی حضرت صحیب رومی ہیں حضرت صحیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت پر داخل ہو جائیں گے تو ایک دفعہ اللہ ان سے پوچھے گا توری دون شئی نزیدکم کچھ اور چاہیے جنتیے فرمائیں گے کہ اللہ آپ کیا چاہیے علم تبیزو جوانا کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے علم تدخلن الجنہ کیا جنت جیسی نعمت تُو نے عطا نہیں کی ارے جنت ملنے کے بعد اب کس چیز کی ضرورت اور کس چیز کی تمنہ کریں جنت نام ہی ہے تمنہوں کی تکمیل کا مکان تسکین تمنہ مقام تکمیل عارضو کا نام اس لیے کہ دنیا کے اندر آدمی کی کوئی تمنہ پوری نہیں ہوتی غالب نے بالکل صحیح کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے حرمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کو بچپن ملا تھا بچپن چلا گیا جوانی ملی تھی جوانی چلی گئی اب بڑھاپ آگیا اب آگے موت ہے اس کی دولت کسی کام کی نہیں اس کے ڈگری کسی کام کی نہیں یہاں جو کچھ ملا ہے وہ سب آریزی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت میں آجو یہاں رب چاہی کر لو تو جنت دیتا ہوں من چاہی یاد رکھ یہاں رب چاہی کر لو تو جنت ہم من چاہی دیتے ہیں یہاں رب چاہی کر لو جنت میں ہم تمہیں من چاہی دیں گے جو مانگو گے ہم دینے کے لئے تیار ہوں گے ساری چیزیں موجود اچھا وہ یہ کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تُو نے ہم کو جنت نہیں دی کیا تُو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی اے اللہ اب کیا چیز مانگیں ساری چیزیں تو مل گئی اللہ فرمایا کہ ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں کیا فیقشف الحجاب پردہ ہٹا دے گا تب پردے میں تھا جنتی جب دیکھیں گے پردہ ہٹنے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے اللہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گے فَمَا أُوْتُ شَيْعًا اَحَبَّ اِلَهِم مِنَ النَّذَرِ الٰرَبِّ مَزَّوَ جَلَّ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حرف نفی کے بعد نکر آئے عموم کا فائدہ دیتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہے جنت کی یعنی جنت کی کوئی بھی نعمت مقابل نہیں ہے دیدار الٰہی کے فَمَا أُوْتُ شَيْعًا اَحَبَّ اِلَهِم مِنَ النَّذَرِ الٰرَبِّ مَزَّوَ جَلَّ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد تمام جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے مقابلے میں پھیکا سمجھیں گے دیدار الٰہی کے حال ہے بتائیے اس کائنات کو جس نے اتنا حسین بنایا ہے وہ کیسا ہوگا تمنہ کرو سب سے بڑی نعمت تمہیں ملے اور سب سے بڑی نعمت دیدار الٰہی ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں جنتی اس کو جنت کے اندر دیکھیں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الٰہی تو دکھائی نہیں دیتا ہو اور دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ میں نے بتا دیا اس کے اوپر ہم نے بحث کر لیا ایک بات اور یہاں بول دوں لوگ اللہ تبارک وہ دیکھنے ہی سے مطالق اللہ تبارک و تعالی کا اسٹیچو بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں یا کچھ لوگیں کہتے ہیں ہم اس کی پوجہ نہیں کر رہے بلکہ اسی کے اوپر دھیان لگا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی کا تصور کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر دونوں باتیں غلط بھلا بتاؤ ایک شخص نے تاج مہل نہیں دیکھا ہے یا ایسے کہلو پہلے ایک شخص نے تاج مہل دیکھا ہے اب اس سے کہا جائے کہ بھئی تاج مہل کئیسا ہوتا ہے اب وہ تصویر بنا دیتا ہے تاج مہل کی بلکل صحیح ہے وہ اس لئے کہ اس نے تاج مہل کو دیکھا ہے ہو گیا اب ایک آدمی نے تاج مہل نہیں دیکھا ہے اس سے کہا جائے تاج مہل بنا دو کورسی بنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہی تاج مہل ہے دائرے کے بے وقومی ہے ارے تُو نے تاج مہل دیکھا نہیں ہے جو بنایا ہے تُو نے یہ کورسی ہے یہ تاج مہل نہیں ہے کیوں تُو نے کورسی بنائی اس لئے کہ تاج مہل تُو نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسے ہی اب اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہو تو تصویر بنائے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں وہ تصویر صحیح ہے لیکن جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو تصویر بنائے گا تو وہی تاج محل کے بجائے کورسی ہو جائے گی ہو صحیح رہے کہ اس تیجو بنانا ملکل غلط ہے دوسری بات یہ جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے کہتے ہو اس کو دھیان کر کے اس پر دھیان لگا کر کے ہم اللہ کا تصور کرتے ہیں ارے بھئی جب آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور کورسی کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاج محل کا دھیان کرنے دائرے کے غلط ہے اس لیے کہ کورسی اور تاج محل میں دمین اور آسمان کا فرق ہے ارے بھئی کورسی کو دھیان میں رکھ کر کے تاج محل کا تصوری ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا سٹیشو بنانا اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا دھیان کرنے کا دعویٰ کرنا دونوں کی دونوں حرکت ہے اور دونوں کی دعویٰ غلط ہیں دونوں کے دونوں دعویٰ بالکل غلط ہیں اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو وہ اوتریت ہوتا ہے اترتا ہے وہ اتار لیتا ہے کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترنے کی دیش کے کسی سٹیٹ کے اندر کسی مقام کے اوپر اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے کوئی فساد ہو جائے تو پرائیم میریسٹر یا صدروا نہیں جاتا بلکہ وہاں پر پہلے نمائندے بھیجے جاتے ہیں سرکاری اور وہ سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آتا فوجی طاقت استعمال کی جاتے ہیں ان کے خلاف بعد میں دیکھنے کے لیے وہ جاتے باتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی صاحبِ قدرت اور کتنا قدرت والا ایک آیتِ قریمہ پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کُلُن فِي کتابِ مُمْمِن کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے اللہ آپ نے تو سیدھے دیتزل لیا لیکن گہرائی میں اترئیے دیپ اینڈیپ اینڈیپ اترئیے تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات اور ماں نافیہ دابت النکرہ تمام کے تمام جانداروں کا رزق اس کے اوپر ہے کوئی بھی اچھا اب پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو ایک کیڑا جو رات کی تحریکی میں پتھر کے اوپر چل رہا ہے بھوکا ہے اللہ کا معلوم ہے اللہ یہ علم ہے اور اس کی روزی پہنچا ارے روزی پہنچانے کے لئے پہلے اس شائع کا علم ہونے چاہیے جس کے پاس آپ روزی پہنچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمام جانداروں کا علم رکھنا اللہ کے کمال علم کی دلیل اور اس جاندار کو جاننے کے بعد اس تک اس کی روزی پہنچانا اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے کمال علم اور کمال خدرت کی دلیل لے دی اور ایک بات اور کہتا ہے ویالہ میں مستقر رہا ہوں مستعودہ اس کے مستقر اور مستعودہ دونوں کو جانتا ہوں یہ مستقر کا کیا مطلب جہاں جاندار اکثر ٹھیرتا ہے جیسے ہم گاؤں گاؤں میں اکثر ٹھیرے یا جہاں ہم رہ رہے ہیں جہاں اکثر ٹھیر رہے ہیں مریں گے کہاں اللہ فرما رہا ہے جہاں وہ مستقل ٹھیر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے میں کہاں مرے گا یہ معلوم نہیں آدمی گھر سے نکلا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو دریا میں ڈال دیا گیا مچھلیوں کے پیٹ پہ چلا گیا مچھلیوں کے پیٹ پہ چلا گیا لوگ زندگی پر گاؤں میں رہتے ہیں یہاں آئے دوا کرنے کے لئے مر گئے ہمارے گاؤں کو کئی لوگ ادھر آئے یہی مر گئے یہی دفن ہوئے زندگی پر مستقر میں رہے ان کو مستعودہ معلوم نہیں تھا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں مستقر بھی جانتا ہوں کب تک یہ رہے گا مستقر کہا رہے تھا اور یہ دفن کہاں ہوگا اللہ یہ معلوم اس کو کہ دفن کہاں ہوگا اور یہاں دفن کو قبر کو مستعودہ کہا گیا مستعودہ جانتے ہیں کوئی چیز امارت میں دے دی جائے مستعودہ یہ چیز یہ بھئی امارت میں لے لو اس کا مطلب انسان امانت ہے اور اللہ قبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ امانت میں تیرے سے پرد کر رہا ہوں کیا بات ہے یہاں باس بادل موت کی دلیل دی گئی کہ اے قبر یہ بندہ میرا تیری امانت میں جا رہا ہے یہ میری امانت ہے اور ایک دن میں جب ماغوں اپنی امانت تو چپ چاپ دے دینا ہاں چپ چاپ دے دینا اذا ذلزلت الارض ذلزالہ وخرجت الارض سارے کے سارے بوجھ زمین باہر نکال دے گی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت میں دے دیئے گئے ہو اور ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا یہ مت سمجھو کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے میری نگاہوں میں تم ہو اور تم امانت میں دے دیئے گئے ہو زمین کے اور زمین امین ہے اور جب میں ماغوں گا اس امین سے تو یہ میری امانت فوراں واپس کر دے گی جیسا کہ قرآن حقیم میں وعالم مستقر رہا ومستعودہ یہ اس کے کمال علم کی اور کمال قدرت کی دلیل ہے اور آدمی کے بدن پر لرزہ تاری ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور اسے ہو جائے تو اوطرد بھی نہیں ہوتا اس کے اسٹیچو بھی بنانا صحیح نہیں ہے اچھا ایک چیز اور بول دوں یہ بجلی کے اوپر ایک بات یاد آئی اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں یہ مثال بھی آج لے جاؤ یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے دقیق مسائل سمجھ میں آ جائیں گے علماء بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن لو یہ بطی جل لئی ہے یہ بطی نہیں بہا ہاں یہ لائٹ جل لئی ہے چون ایک نکتہ یہ ملا کہ شئے کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دیکھی جائے بطی جل رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ کی بجلی موجود ہے بطی اگر پوچھ جائے اس کا مطلب بطی نہیں وہ بجلی نہیں ہے تو ہم نے بجلی کو دیکھا نہیں اس کو اس کے اثر سے پہچانا کے موجود ہے وہاں اس کا مطلب کسی چیز کے وجود کے لئے اس کا دیکھنا ضروری نہیں اس کے اثر کو دیکھ لو جل رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ بجلی ہے تو ہم نے بجلی کے وجود کو اس کے اثر سے جانا تو یہ نکتہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضرور نہیں اس کے اثر کی وجہ سے اس شرک کو پہچانتے ہیں بجلی موجود ہے ایسے ہی اللہ کے آثار دنیا میں موجود ان آثار کی وجہ سے یہ دلیل ہے آثار اور مظاہر وہ موجود ہے بجلی کی طرح تارہ نہیں کہہ سکتے آپ تشمیر نہیں دے سکتے وہ تو تقریبیل فہم کے لیے بولنا ہوں اب بجلی کے اوپر ایک اور جاؤ ایک بات اور دیکھو کہتے ہیں ایک ہستی پوری کائنات کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے شئے ایک ہے اسی سے کولر چلنا ہے اسی سے یہ بتی جل رہی ہے اسی سے بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں سارے کام تو بجلی کر رہی ہے کروڑوں کام بجلی کر رہی ہے تو ایک ہستی اگر بجلی جیسی چیز ایک ہونے کے باوجود مفرد ہونے کے باوجود اگر کروڑ ہاں کام کر سکتی ہے تو ذات وحدہولہ شریک سارے کام اکیلا کیوں نہیں کر سکتی یہ بجلی کی دوسری مثال ہے تیسری مثال ذرا غور کرو بجلی جو یہاں تہار میں موجود ہے اندر اس کی ایک شکل ہوگی کی نہیں اس کی شکل ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں کیسی شکل ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیرہکار نہیں ہے آکار ہے اس کا ہم آکار مانتے ہیں اس کا کیسا ہے معلوم نہیں جیسے بجلی اس کی کوئی شکل ہے اس کا کوئی روپ ہے لیکن روپ معلوم نہیں یہ کیسا ہے ایسے ہی بجلی کا روپ نہ جاننے کی وجہ سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا ایک روپ ہوگا ایسے ہی اس لیے کہ ہم اللہ کا آکار مانتے ہیں اس کا لیہ مکان بھی مانتے ہیں ارے شعرہ تو اس کو لا مکان میں بیٹھ دے رہے لا مکان میں بیٹھ دے رہے وہ لا مکان بیٹھ دے رہے وہ مکان میں ہے وہ عرش مکان ہے مہا ہے وہ اب قیفیت کیا ہے کفیت مجھول ہے اے میں کرتے وقت ناصر کازمی کو پر خصوصی مطالعہ تھا میں نے اس کو پڑھا کہتا ہے ایک جگہ اور دیکھو شوارہ کتنے گمراہ ہوتے کہتا ہے کہ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی کرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی اور تصور میں اسے دیکھا ہے اکثر خیرت کہتی ہے جس کو لا مکانی دیکھو اس کو اللہ کو لا مکان بلتا ہے علاقہ اس کا مکان نہیں عرش پر مستوی ہے وہ عرش پر مستوی ہے فوزی نے ابھی ایک حدیث پیش کی تھی میں رجی چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں عربی میں پوری کی پوری پیش کر دوں جیسا کہ میری عادت ہے حدیث حدیث اس طرح با نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا رجلاً اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجاریت سوداء فقال یا رسول اللہ ان لی ان علی رقبتاً مؤمنتاً فقال لها این اللہ فاشارت الی السمای بیس بیعیها فقال لها فمن انا فاشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی السمای یعنی انتا رسول اللہ فقال اتقہ فینہ مؤمنت رواہ ابو دعوت فی کتاب الایمان والنزور حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الایمان والنزور کے اندرلہ رابی جیسا کہ معلوم حضرت ابو رہ رہے حضرت ابو رہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر گیا ہے بجاریت سعودہ ایک کالی لونڈی تھی کہا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر ایک مومنہ مومن کو مومن کو آزاد کرنے کا ایک کوئی فرض ہے میرے اوپر آداد کرنا ہے وہ ضروری ہے میرے لئے تو اللہ کے رسول اس کو چیک فرما لے یہ مومن آئے کی نہیں ہے اب اس کا ایمان چیک فرما رہے ہیں آپ اس کا ایمان چیک کرنے ہیں آپ کیا آپ نے فرمایا ایمان چیک کرنے کے لئے این اللہ اللہ کہاں ہے میں کہتا ہوں اس کم پڑھی لکھی بلکل پڑھی لکھی انپڑھ لونڈی نے جو جواب دیا ہے آج کل کے بڑے بڑے مفتی جواب نہیں دے سکتے وہ تو کہتے کن کن میں ہے وہ بڑے بڑے شوہرہ وہ تو کہتے ہم آؤوس سب ہوئی ہے اور یہ ہمارا بے دل جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں یہ بھی بچہارہ ویسے سو بھی ہے یہ بھی بہت بڑا وجودی ہے لیکن اس عقیدے کو ہٹا کر کے بکیا بات ہی کتنی اچھی کرتا ہے اے 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 ایک یہ کہتا ہے اس کو شہر کو سمجھنے کے لیے کہ شہر سمجھوں امج میں نہیں آتا اسے وجہ اس کو کامی نہیں ہوا ہے وہ بولتا ہے سانت ترسی دیکھو کتنی خوبصورت ترسی ہے سانت ترسی کہ سوخن بنرمی ادا نمودن زوز شوخی حیاء نمودن عرق نیاز خطا نمودن گلاب بزم معاش دارت کے آدمی بات بولے تو نرمی کے ساتھ بولے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا آپ بڑے نرم ہیں اور اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے اردگیر دیں سخت ہوتے سب بھاگ جاتے تھے تو آپ بڑے نرم بولتے ہیں تو بڑی نرم ہیں سخن بنرمی ادا نمودن اور زوز شوخی حیاء نمودن اور حیاء شوخی اور خطا ہو جائے تو مان لینا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جیسے گلاب کے اندر ہوتی ہیں گلاب بزم معاش دارت زندگی کے سارے سامان گلاب میں موجود ہیں گلاب بزم معاش دارت ہم کیا کہہ رہے تھے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں یہ دیکھیں چیک کیا آپ نے اور یہ جواب جو اس لونڈی نے دیا بڑے بڑے مفتی نہیں دے سکتے بڑے بڑے شورہ نہیں دے سکتے اس نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے فاشارت اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ اوپر ہے اوپر ہے پھر آپ نے پوچھا فمن آنا میں کون میں کون اللہ عرش پر مستوی ہے میں کون تو اس نے آپ کی طرف اشارہ فرما آپ یوں بولیوں ایزے نہیں کہا آپ اللہ کے رضو لے حدیث میں یوں ہے فاشارت تلن نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولی ہو یعنی جو آپ ہیں اوپر سے آپ نبی بنائیں گے یہ مطلب ہو اس کا فاشارت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ پھر نبی کی طرف آسمان کی طرف پہلے تو آسمان کی طرف بشارہ کر چکی ہو آپ ادھر سے آئے ہیں اس کا مطلب نبی اوپر سے اب یہاں پر اتباہ بہت ساری اتباہ اتباہ تو موضوع نہیں میرا تو آپ آسمان سے نبی بنائیں گے چوائسٹ ہوتا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعارف تک ہمجھا تک پہنچے کہ اللہ تبارک تو اللہ دکھائی نہیں دیتا اللہ تبارک تو اللہ اچھے سیشو نہیں اللہ تبارک یعنی لہی سے کم اثریش ہے وہ کسی کے مثل نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پوری صفات کے آئینے میں ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں پہچاننے کے ساتھ ماننا ہے ماننے کے ساتھ پہچاننا ہے اگر آدمی صرف مانتا جا رہا ہے پہچانتا نہیں ہے تو اس ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کو خالق کائنات کو پہچان کر مانو اور یہی مومنانہ شان ہے بعض لوگ اللہ کی صفت کو کہیں کہیں تشویح دیتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اترتا ہے اترتا ہے تو آدمی کیسے بتائے گا اگر اس طرح بولتا ہے کہ جیسے اب سیڑی سے ایک آدمی اتر گیا نیچے اللہ ایسے اترتا ہے جا ہم نے ایک ہی اتر نہ دے گا کہ آدمی اللہ میں ابن تیمیہ علی رحمہ نے یہ مثال دیئے بہت پیاری اور بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں کتی بڑی بات کہی ہے اس نے اللہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک اتر نہ دیکھا ہے دوسرا اتر نہ تو دیکھا ہی نہیں ہم نے یہ اتر نہ دیکھا جیسے ابھی آدمی اوپر سے یہ سیڑیوں کے دریئے نیچے اتر جائے ہم نے یہ اتر نہ دیکھا ہے لیکن اللہ تبارہ کتہ اللہ اس طرح نہیں اترتا کوئی ایسا اتر نہ ہو جو ہمارے اس اترنے کے الگ اتر نہ ہو اللہ اترتا ہے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جی وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں حدیث حدیث اس طرح ماں نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الی السماعی الدنیا حین يبقا سلس اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسعلونی فایوٹیه من یستغفرونی فا اخبر له رواح البخاری في کتاب الجمع اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث کتاب الدعوات میں بھی انی لفظوں کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا تک ہر رات جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تب اترتا ہے وہ اور تین باتیں کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے کچھ ماغے میں اس کو دوں اور کون کنہگار ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغے میں اس کو بخش دوں اب دیکھئے یہاں رب اتر رہا ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم اترتے ویسے اترتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو مان کر کے سنتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے اترتا ہے چڑھتا ہے یہ تمام صفات ماننے کے بعد ہم ایک بات بول دے لَيْسَكَمِسْلِهِ شَئِ اللہ تشبیح سے پاک تقعیف سے پاک تحریف سے پاک تعویل سے پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہماری سمجھ میں نہ آنے والی قیفیت کے ساتھ متصف ہے ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے یہ ہے خالقِ کائنات کا ایک مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک مرور اچھی سمجھ کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہر ایک شئے میں جھلک ہو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے رے قلریہ رہا ہے رہا ہے رہا ہے گھنی رہا ہے